بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کومن انٹینشن اور کومن اوبجیکٹ کا فرق پتہ کرتے ہیں کومن انٹینشن میں دو یا دو سے زیادہ لوگ ہوں گے پہلا فرق اور کومن اوبجیکٹ میں پانچ یا پانچ سے زیادہ لوگ ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ پہلا فرق ہو گیا دوسرا فرق یہ ہے کہ کومن انٹینشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یونیٹی آف پرپس مقصب کا ایک ہونا اور پری آرینجڈ پلان یونیٹی آف پرپس یا پری آرینجڈ پلان ٹھیک ہے دے مست ہوا کومن انٹینشن دو کومن آف آفنس ان کے پاس کوئی ایک کومن انٹینشن کوئی کومن نیت ہو کوئی جرم کرنے کی ان میں ان دو یا دو سے زیادہ لوگوں میں لازم ان یہ ہوگا پارٹسپیشن بائی آل اکیوزٹ ان ڈوئنگ ایکٹ اور ایکٹس اس فردرنس آف کومن اوبجیکٹ جو اتنے بھی لوگ ہیں ان سب نے پارٹسپیٹ کیا ہوگا اس جرم میں کیوں کیوں کی ان کی نیت ہی تھی جرم کرنے کی جبکہ کومن اوبجیکٹ میں جو ہے کم سے کم پانچ یا پانچ سے زیادہ لوگ ہوں گے ٹھیک ہے یعنی کہ انلاؤفل اسمبلی اچھا انلاؤفل اسمبلی اور کومن اوبجیکٹ ایکی چیز ہے if an offense is committed by any member of an unlawful اسمبلی in the prosecution of the common object of that اسمبلی اس میں کیا ہوگا کہ اس میں تو ایسا تھا کہ دو دو لوگوں نے ہی یا دو سے زیادہ لوگ جتنے بھی تو ان سب نے پارٹسپیٹ کیا تھا offense میں کیونکہ ان کی کومن انٹینشن ہی وہ offense کرنے کی تھی اس میں کیا ہوگا کہ پانچ یا پانچ سے زیادہ لوگ کچھ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک نے جو ہے کوئی غیر قانونی حرکت کر دی کوئی offense کر دیا اس کی مثالہ ویسے دیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا بائیس آگست کو الطاو حسین کی سپیچ ہوئی تھی اس میں کیا ہوا تھا کہ ای آر وائی کے دفتروں میں ایک یا ایک سے زیادہ لوگ سب نے حملہ نہیں کیا تھا وہ دھرنے پہ تھے اسپیچ ہو رہی تھی اسپیچ کے بعد مشتعل ہو کر ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ چلے گئے اور انہوں نے ای آر وائی کے دفتر پہ حملہ کیا اور توڑ پھوڑ کر دی ٹھیک ہے تو وہ انلافل اسمبلی ہو گئی every person who at the time of committing of that offense is a member of the same assembly is guilty اچھا ہوا اس میں یہ ہوگا کہ ایک بندے نے اگر کیا جرم تو سارے رگڑے میں آ جائیں گے سارے جو ہے وہ guilty of that offense کہ لائیں گے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے اسمبلیو of several persons ہے not less than five پانچ سے کم نہیں پانچ سے زیادہ ہوں گے پانچ سے کم ہوگا تو common intention آ جائے گی ٹھیک ہے نا common intention آ جائے گی کیونکہ اس میں دو یا دو سے زیادہ ہیں اور پانچ یا پانچ سے زیادہ ہو جائے گا تو common object ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے ingredients کیا ہیں there must be an unlawful assembly کوئی مجمع ہوا ہوگا کوئی غیر قانونی طور پر لوگ جمع ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے نا criminal act must be done by the member of such assembly ان میں سے کسی ایک نے کوئی نہ کوئی offense یا کوئی نہ کوئی criminal act ادلق کرنا ان میں سے لازمی ہے کسی نے کیا ہوگا of common object of that assembly اور وہ جو act ہوگا وہ ان کے اس common object جس لوگ جس purpose کے لیے وہ لوگ جمع ہوئے ہیں اس کے لیے ان میں سے کسی نے ایک نائے ایک نائے وہ crime کر دیا ہوگا ٹھیک ہے members have voluntarily joined the unlawful assembly and know the common ان members جو لوگ جمع ہوئے ہیں جو افراد جمع ہوئے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ ہم کس مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی مرضی سے ایسا نہیں کہ کسی نے gun point پہ ان کو جلسے میں لے گا ہے شراطی کاٹ رکھ لیے ٹھیک ہے نا اپنی مرضی سے لوگ آئے ہوں گے اور انہیں پتا ہوگا کہ ہم کیوں جمع ہو رہے ہیں نمبر دو اور پاس سے زیادہ لوگ ہوں گے اور ان میں سے کوئی ایک بھی وہ جرم کا ارتکاب کر لے گا تو وہ سارے کے سارے guilty ہو جائیں گے common object کے common object is different than common intention common object تھوڑا سا مختلف ہے common intention تھے جس میں دو سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے it does not require prayer concert and a common meeting of minds ٹھیک ہے common intention میں پہلے سے نہیں وہ ہو کہ لوگوں کے ذہن میں چلوا ہو کہ ایک جگہ جمع ہو اور کوئی نہ کوئی نہ کوئی جرم کریں ٹھیک ہے ایک اچھا common intention means a pre-arranged plan اس میں کوئی pre-arranged plan ہے جو کہ دوسری طرف section 149 یعنی common object جو ہے اچھا 149 جو ہے وہ common object section ہے اور 34 جو ہے وہ common intention کا section ہے ٹھیک ہے on the other hand section 149 speaks or an offense being committed by any member وہی والی بات آگئی کہ ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنے اس common object کے لیے کوئی وہ کام کر دیا ہے تو وہ سارے کے سارے گلٹی ہو جائیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ concept سمجھ آگیا ہوگا ایزی لی انگویج میں مثال دے کے میں نے سمجھانے کی خوشش کی ہے اگر آپ کو سمجھ آگیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ٹھیک ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبالیں آپ کو ایسی ہی یوسفل ویڈیوز آپ کو انشاء اللہ اندھا بھی ملتے رہیں گی تینکیو اللہ اندھا بھی ملتے رہے ہیں